ویلکم بیک اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک جج کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک خاص قسم کا ڈوک ہے اور اس ڈوک کے پیچھے کئی لوگ ہیں جو اسے کٹنیپ کر کے بیچنا چاہتے ہیں جج کا ڈوک بہت شرارتی قسم کا ڈوک ہے اور اسے اپنے آس پاس کے لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہے لیکن کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولتا کیونکہ وہ جج کا کتہ ہے لیکن ایک دن ایک آدمی جج کے نوکر کے ساتھ مل کر اسے کٹنیپ کرنے کا پلان بناتا ہے وہ اس کے لیے نوکر کو اچھے خاصے پیسے بھی اوفر کرتا ہے اور اب ایک دن موقع ملتے ہی بگ کو کٹنیپ کر لیا جاتا ہے بگ کی جب آنکھیں کھولتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک شپ پر پاتا ہے یہ جگہ بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے بگ آج پہلی بار اپنی زندگی میں سنو دیکھتا ہے بگ یہاں پر ایک جون نام کے آدمی سے ٹکراتا ہے وہ اسے دیکھتا ہی رہتا ہے لیکن اب بگ کو باقی کے ڈوکس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو بیج کر اچھے خاصے پیسے کما سکے تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا ہے وہ ایک لیٹر ڈیلیور کرنے والا پرسن ہے اس کے لیے اس نے کئی سارے ڈوکس رکھے ہیں اور اب اسے ایک اور ڈوک کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے بگ بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ اس کے لیے اچھے خاصے پیسے دے کر اسے بائے کر لیتا ہے اور اب بگ کو پیچھے باندھ دیا جاتا ہے لیکن بگ کچھ برف میں چلنا دوڑنا نہیں آتا اس لیے وہ بار بار سلپ ہو رہا ہوتا ہے اب رات ہو جاتی ہے بگ کو بہت ہی ٹھنڈ لگتی ہے کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسے حالاتوں کا سامنا نہیں کیا وہ پہلے سے ہی شرارتی ہوتا ہے اس لیے وہ پوشٹ مین کی گرل فرنڈ کو باہر نکال کر خود ٹینٹ کے اندر سو جاتا ہے جلدی ہی پوشٹ مین کی گرل فرنڈ کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ بگ کو ٹینٹ سے باہر نکال کر خود وہاں پر سو جاتی ہے بگ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں کیسے سوے گا تب ہی وہ اپنے سامنے کالے بھیڑیوں کو دیکھتا ہے جو اسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے بگ کو سٹر جاتا ہے جب وہ پیچھے جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک کٹا گڑے میں سو رہا ہے وہ کٹا وہاں سے چلا جاتا ہے بگ کو باپس اس گڑے میں سو جاتا ہے اب اگلی صبح ایک بار پھر سے سب کے سب ڈوگ سلیڈ کو کھیچ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بگ کو ابھی بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے برف میں کیسے بھاگا جاتا ہے کام کرنے کے بعد ان کو رات کو فش کھانے کے لیے دی جاتی ہے اب ہم سلیڈ کے فرنٹ دوگ کو دیکھتے ہیں جو پوری ٹیم کو لیڈ کرتا ہے یہ بہت لالچی قسم کا ڈوگ ہے وہ دوسرے ڈوگ سے ان کا کھانا چھین کر کھا لیتا ہے یہ کسی کو بھی اپنے ساتھ پانی بھی نہیں پینے دیتا اس لیے بگ الگ سے ایک جگہ پر برف کو توڑ کر پانی کا انتظام کرتا ہے اور سب ہی ڈوگ سوس پانی کو پیتے ہیں اور اب بگ دھیٹے دھیرے چیزیں سیکھ رہا ہے ساتھ ہی دوسرے ڈوگ سے اس کی دوستی بھی ہو رہی ہے لیکن فرنٹ ڈوگ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتا اب جیسے جیسے وقت بیٹھتا ہے بگ کو برف میں بھاگنا آ جاتا ہے اور ایک دن پوشٹ مین کی گل فین برف کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک پانی کے اندر ڈوپ جاتی ہے پوشٹ مین اسے بچاتا اس سے پہلے بگ جا کر اسے بچا لیتا ہے اب پوشٹ مین کی بائیف بگ کو پسند کرنے لگتی ہے وہ اس کے لیے بہت سارا کھانا بناتی ہے دوسری طرف فرنٹ ڈوگ بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے یہ زب دیکھ کر اسے بہت ہی گصہ آتا ہے ایک رات وہ موقع پا کر بگ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے بگ غائل ہو جاتا ہے وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک بار کالا بھیڑیا آتا ہے جسے بگ نے اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا ہے بولف بگ کی جان کو بچا لیتا ہے اگلی زبہ دکھایا جاتا ہے کہ پوشٹ مین اپنے فرنٹ ڈوگ کو بلا رہا ہوتا ہے پر وہ کہیں بھی نہیں ہوتا اس لیے وہ آج بگ کو فرنٹ پر بان دیتا ہے اس کے بعد بگ بہت تیجی اور بہت اچھی طرح سے بھاگتا ہے یہ دیکھ کر پوشٹ مین اور اس کی گرل فرنٹ بہت ہی جارہ خوش ہوتے ہیں تب ہی پوشٹ مین دیکھتا ہے کہ اوپر سے بہت ساری برف نیچے کی طرف آ رہی ہے یعنی کہ لینڈ سلائڈنگ ہو چکی ہے جس سے ان سب کی جان جا سکتی ہے پوشٹ مین اسے بتاتا ہے کہ تمہیں لیفٹ جانا ہوگا وہ لیفٹ کا اشارہ کرتا ہے پر تب ہی بگ دیکھتا ہے کہ رائٹ سائیڈ میں چٹان کے اوپر وہی کالا بھیڑیا ہے جو اسے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہے اور رات کو اس کی جان بھی بچائی تھی اس لیے وہ رائٹ سائیڈ ایک گفہ کے اندر چلا جاتا ہے اور بڑی سمجھداری سے گفہ سے بھاگتا ہوا سب کی جان بچا کر باہر لے آتا ہے جس کے بعد یہ شورڈ کٹ راستے سے اسی شہر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں آنا ہوتا ہے یہ سب کے لیٹرز وہاں پر دیکھتے ہیں اس شہر میں جون بھی ہوتا ہے جون اپنی پتنی کو لیٹر رکھ رہا ہوتا ہے دراصل جون کی بیٹے کی مرتیو ہو چکی ہے اور آج اس کے بیٹے کا برٹے ہے جب وہ لیٹر لے کر پوسٹمن کے پاس پہنچتا ہے تو پوسٹمن یہاں سے نکل چکا ہوتا ہے جون پیچھے سے بہت جور کی آواز دیتا ہے بک جون کی آواز کو سن لیتا ہے اور وہ رک جاتا ہے اس کے بعد وہ خود جون کے پاس آتا ہے اس کا لیٹر لے کر اپنے ماسٹر کے ساتھ آگے کے سفر کی اور نکل جاتا ہے ایک دن پوسٹمن کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس روٹ میں جس روٹ سے وہ جاتا ہے وہاں پر اب ایک آن لائن سرویس شروع ہو چکی ہے یعنی کہ یہاں پر اب ایک الیکٹرونک میسج بھیج جائیں گے تم سبیڈوگ کو بیج کر وہاں سے واپس آنا ہوگا وہ ایزا کرنا تو نہیں چاہتا لیکن اب سبیڈوگ کو بیج کر یہاں سے جانا بھی مجبوری ہے اس لیے وہ ایک بہت بڑے بیزنسمن کو اپنا ڈاؤگ بیچ دیتا ہے